اسلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے ہلوائی سٹائل بیسن کی برفی بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو ریسپی کو اینڈ تک ووچ کیجئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ میں نہ کر سکیں تو چلیا یہ اسے بنانا سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے ایک پین لے لیں گے اور اس میں شامل کریں گے گھی میں یہاں ہاف کپ لے رہی ہوں اور ہاف کپ گھی میں سے میں ٹو ٹیبل سپون گھی بچا لوں گی اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بیسن میں یہاں ایک کپ بیسن لے رہی ہوں بیسن کو آپ نے اچھی طرح سے چھاننے کے بعد استعمال کرنا ہے یہ بیسن کی برفی بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن آپ نے ہر سٹیپ کو ایز ایٹیز فولو کرنا ہے فلیم آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے نہ ہی میڈیم اور نہ ہی ہائی سلو فلیم پر اس بیسن کو ہم نے اچھی طرح سے گھی کے اندر مکس کر لینا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی اس برفی کے ٹیس کو اور بھی زیادہ انہینس کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہ ہو تو پھر آپ ہاف کپ پورا ہی جو گھی ہے ریگولر جو ہم یوز کرتی ہیں وہ ہی ایڈ کر دیجئے گا جو ٹو ٹیبل سپون میں نے گھی بچایا تھا اس کی جگہ میں یہاں دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں ٹوٹل اس ریسپی میں آپ نے ہاف کپ گھی ہی یوز کرنا ہے اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا ورنہ پھر آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے گھی شامل کر کے آپ نے سپیچولا کی مدد سے اسے کنٹینیوسلی مکس کرتے جانا ہے بیسن میں کوئی بھی گھٹریاں اور لامس نہیں بننے چاہیے اور بہت ہی سلو فلیم پر آپ نے اس کی کوکنگ کرنی ہے تقریباً ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائف منٹس لگیں گے اس کی بھنائی کرتے کرتے جب اچھے سے بیسن میں ببلز آنا سٹارٹ ہو جائیں اور بیسن کی کنسسٹینسی بلکل لیکورڈی ہو جائے گی اور بہت ہی شاندار بیسن کی بھننے کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو دین ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کنٹینیوسلی سپیچولا کو ہلاتے رہنا ہے آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سپیچولا کو نہیں رکھنا ورنہ پھر آپ کی برفی خراب ہو سکتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنسسٹینسی پہ ہم اب فلیم کو آف کر دیں گے اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے کارڈیمم پاوڈر یعنی کہ سبز الائچی کا پاوڈر پاوڈر ملک اس میں ایڈ کریں گے وان فورت کپ مزیدار سے اس کے ٹیس کو انہینس کرنے کے لیے تمام انگریلینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لیکن اس میں کوئی بھی گھٹلیاں اور لمس نہیں بننے چاہیے اسے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھیں گے ایک سیکنڈ پین میں لے لیں گے چینی تھری فورت کپ اور اس میں شامل کریں گے پانی تقریباً ٹو سے تھری ٹیبل سپون ہم نے پانی اس میں شامل کرنا ہے تاکہ شگر جو ہے وہ کیرمیلائز ہوتے وقت جلے نہیں صرف اسی پرپس کے لیے ہم نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے اور سلو فلیم پر ہم شگر کو اچھے سے کیرمیلائز کر لیں گے ایک تار کا شیرہ ہم بنا کر تیار کریں گے یعنی کہ آپ کا جو شگر سیرپ ہے وہ تھک ہونا چاہیے تو جب تک ہماری شگر کیرمیلائز ہوتی ہے ہم مولڈ ریڈی کر لیتے ہیں میں یہاں سکوئر پین یوز کر رہی ہوں اس برفی کو سیٹ کرنے کے لیے آپ اس برفی کو کسی بھی شیپ میں سیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی مولڈ میں سیٹ کر سکتے ہیں مولڈ کو آپ نے اچھے سے آئل سے گریز کر لینا ہے تاکہ برفی کو ڈی مولڈ کرنے میں ہمیں آسانی ہو مولڈ بھی ہمارا تیار ہے اسے ایک سائٹ پر رکھیں گے تو یہاں دیکھیں شگر ہمارے اچھے سے پانی میں ڈیزولف ہو چکی ہے ہمارا ایک تار کا شیرہ بن کر تیار ہے اب آپ نے اس گرمہ گرم شیرے کو ایڈ کر دینا ہے بیسن کے مکسچر میں شگر کو آپ نے بالکل بھی ریسٹ نہیں دینی کیونکہ ہم نے اس میں کوئی ٹاٹری اور نیمو کا رس وغیرہ تو ایڈ نہیں کیا تو آپ کی شگر جو ہے وہ جلدی جلدی سے کرسٹل بننا سٹارٹ ہو جائیں گے شگر میں اس لیے آپ نے گرمہ گرم شیرے کو ہی ایڈ کر دینا ہے بیسن کے مکسچر میں اور دین آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس ٹیج پر دوبارہ سے چولے کو آن کریں گے لیکن بہت ہی زیادہ سلو فلیم پر جس طرح سے کہ ہم کسی چیز کو دم وغیرہ پر رکھتے ہیں اس ٹیج پر اب آپ نے چولے کو رکھ کر اسے کوک کرنا ہے تو جی جیسے ہی شگر سیرپ بیسن کے اندر مکس ہوگا آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اسے ہم نے آپ ڈال دینا ہے مولٹ کے اندر جو کہ ہم نے گریز کر کے رکھا ہوا تھا سپیچلا کے مدد سے ہم اوپر سے اسے اچھی طرح سے ایون کر لیں گے اور اس کے بعد میں اسے گارنش کروں گی کٹے ہوئے بادام کے ساتھ آپ اگر چاہیں تو کاجو اور پستے وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں بالکل پرفیکٹ ہمارے بیسن کی برفی کی کنسسٹینسی ہے اگر آپ اسے بہت زیادہ کک کریں گے تو پھر آپ کی جو برفی ہے وہ اسٹیج پر ڈرائی ہو جائے گی اس لئے آپ نے سٹوف کے فلیم کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اب ہم نے اسے ریسٹ دینی ہے چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے میں اسے اوور نائٹ ریسٹ دوں گی تو جی آٹھ سے دس گھنٹے گزر چکی ہیں اب ہم اسے ڈی مولٹ کر لیں گے چوری کی مدد سے پہلے آپ نے اس کے کناروں کو الگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اوپر سے تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اور دیکھیں کتنی آسانی سے ہماری برفی ڈی مولٹ ہو چکی ہے اب نائف کی مدد سے میں اس کو کٹ کر لوں گی سکوئر پیسیز میں اگر ریسپی آپ کو اسٹیج پر ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نئی ہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسی مزیدار سی ریسپیز میں آپ کو آسان طریقے سے بنانا سکھاتی رہتی ہوں تو آپ اسے انجوائی کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ